بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا فیورٹ مارنک شلز کا نام مسکراتی صبح میری طرف سے میری پوریٹین کی طرف سے جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو نماز جمعے کی جب آپ ادائیگی کریں گے تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھی گا کیونکہ دعاوں سے تقدیریں بدل جائے کرتی ہیں دعاوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے ناظرین کہ اگر آپ کسی کو جاتے جاتے دعا دیتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک تمہارا بھلا کرے خیر و آفیت سے گھر پہنچو تو آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ا انگر ان کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے تو دعاوں سے جو ہے اللہ پاک اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے نا تبدیلیاں کر دیتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے اور یہ صرف چیزیں جو ہیں وہ اللہ پاک اور آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ بزابطہ طور پر ڈائریکٹلی جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو دل کھول کے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ آپ لوگ کبھی نہ سوچا کریں کہ یہ دعا ہماری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بات ہم اللہ تعالیٰ سے کریں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو بادشاہ ہے وہ دے سکتا ہے اور وہ ہی نواز سکتا ہے اس کے سوا کسی اور کی کوئی عوقات نہیں ہے اگر اس نے کن بول دیا آپ کی کسی بھی بات پہ چاہے آپ نے کروڑ مانگے عرب مانگے آپ کو وہ مل جائیں گے جب اللہ پاک کن فرما دیتے ہیں تو پھر ساری چیزیں ساری بگڑی بن جاتی ہے تو بس آپ لوگ اچھے اچھی دعائیں کیا کریں ا اچھے اچھی باتیں اپنے مو سے نکالا کریں کیونکہ قبولیت کا کوئی وقت نہیں ہوتا کوئی قبولیت کا وقت مقرر نہیں ہوتا اللہ نہ کرے خودانہ خاصتہ آپ نے مذاق میں کوئی ایسی بات بول دی یا گصے کی حالت میں کوئی ایسی بات بول دی اور آپ کے جو ہماری دونوں فرشتے کندوں پر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے لکھ لی اور ہماری بات قبول ہو گئی تو پھر اس کے حساب سے بہت زیادہ مسئلہ مزائل ہماری زندگی میں بڑھ جاتے ہیں کچھ برائی ہو ج تو دل برداشتہ نہ ہوا کریں پریشان نہ ہوا کریں اور آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی آج کل کے حساب سے کڈ نیپنگز بہت زیادہ ہو گئی ہیں میں نے یہ چیزیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں روز ہم لوگ تو سوشل میڈیا تو ہمارا ایک ایسا ہے بطلب سمجھے کہ اپنے گھر کے علاوہ جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی ہوتا ہے سارا ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دن بھر کی ساری خبریں وغیرہ کیونکہ ن تو میں نے دیکھا نیوز پہ کہ بہت زیادہ کرنیپنگ کے واقعات آگئے ہیں بہت زیادہ کرنیپنگ ہونے کی مطلب خواتین پکڑی جا رہی ہیں کوئی ساہیوال سے تعلق رکھتی ہیں کوئی پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں آپ اپنے بچوں کی بہت زیادہ کیر کریں خواتین جو اکیلے جاتی ہیں مطلب سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں ڈرائیونگ ایپس جو یوز کرتی ہیں اس پہ بہت زیادہ احتیاط کیا کریں اپنی لوکیشن کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں کہ آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں کہاں نہیں آ رہی ہیں اور اپنے مطلب گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ لوکیشن ایپ کی لوکیشن جو ہے وہ شیئر کر دیا کریں لائیو لوکیشن شیئر بھی ہوتی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ خوف و حراز بھی نہ ہو گاڑی پروپر لاک نہ کر کے بیٹھے میں تو ہمیشہ یہی کرتی ہوں کہ اگر کوئی میرا ڈرائیوار مس ہے اور میں جا رہی ہوں کہیں تو میں اپنی گاڑی لاک نہیں کرتی کیونکہ مجھے ایک دماغ میں میرے پہلے سے ہی ہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مصحب ہوا کوئی ایسا واقعہ نونما ہوا تو میں فوراں سے گاڑی کا دروازہ کھول کے کچھ جاؤں گی بھلے میری ہڈیر ٹوٹے لیکن اور اپنے ساتھ خواتین کو خاص طرح پر کہوں گی کوئی ایسے سپریز وغیرہ رکھا کریں لازمی یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ حالات حاضرہ ہمیں یہ بات کی پرمیشن دے رہے ہیں کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے با جانا کام کرنا آپ اپنے بچے کو لینے جا رہے ہیں اور وین گوئنگ بچے جو ہیں ان کے اوپر لازمی سکول کے باہر اپنے بچوں کا خیال رکھیں جو بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں ان سب کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے لوگ دیکھنے چاہیے میں اپنے حکمران سے بھی کہنا چاہوں گی اپنے چینل کے توسط سے کہ اس چیز کو دیکھیں اگر اس میں کچھ بھی صداقت ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر تو بہت زی اس چیزوں کو دیکھیں کیونکہ پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اس چیز کو لے کے اور بطلب جس کے بچے ٹیوشن جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں والد جو ہیں وہ اپنے کام پہ گئے وہ ہوتے ہیں والدی مطلب والدہ جو ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں تو وہ گھر کے کام کرتے کرتے بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ صحیح سے پہنچ گیا ہو گیا ہے نہیں بہا تو اپنی ٹیوشن کا جو بھی میں تو اپنی بچی کو ایسی جب بھی جاتی ہے مدرسہ جائے میں نمبر ان کا لیا ہے میں نے ٹیوشن جو ٹیوٹر ہے ان کی ان کا بھی جو مدرسہ پڑھاتی ہیں ان کا بھی جب وہ پہنچ جاتی ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں آپ مجھے کال لازمی کریں چاہے آندھی ہے چاہے توفان ہے لازمی کال کر کے بتائیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے ورنہ مجھے جو ہے نا وہ عجیب سے نہیں کہتے جو ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ پیٹ میں ہال ہو جاتے ہیں کچھ گرس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پہنچی یا نہیں پہنچی آ پھر اپنے بچوں سے اس طرح کر آپ کا میں یہ سمجھتی ہوں چھوٹا اگر بچہ ہے تھوڑا بڑا ہے ان کے پاس چھوٹا جو موبائل ہوتا ہے کیپ ایڈ والا وہ ہونا لازمی ہے کہ وہ اگر آپ کو پہنچ کے کال کر دیں کہ ممہ میں پہنچ گیا یا پاپا میں پہنچ گیا تو وہ پھر آپ کو زیادہ تسلی ہو جاتی ہے پھر آپ کو زیادہ اگر آپ کا بچہ موبائل نہیں یوز کر سکتا تو پھر آپ ان کے ٹیوٹر سے جو مدرسہ پڑھاتے ہیں مولوی صاحب یا جو باجی ہوتی ان سے کہے کہ مجھے ضرور بتائیں کہ میرا بچہ گھر پہنچا یا نہیں پہنچا آپ کے پاس پہنچ گیا اور جب وہ آ جائے جب آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بتائیں کیونکہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے پڑھانا قرآن پاک ہو چاہے وہ ٹیوٹر ہو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کو اتنا اویر رکھنا چاہیے اور الیٹ رکھیں خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب کچھ بھی کی بات آتی ہے تو آپ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں اپنے دما� آپ کو اتنا الیٹ رکھیں خاص طور پر ماں ہیں کہ اپنے بچوں کو بالکل لائٹر نوٹ پر یہ بات نہ لیں ان میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہوگی کیونکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جب باتیں بہت زیادہ گردش میں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں صداقت ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ صفائی نصف ایوان ہے جیسے کہ میں نے آپ کو جمعہ کے بارے میں بتایا صفائی نصف ایوان ہے ہمیں اپنے مو کی صفائی اپنے ہاتھوں کی صفائی ا اپنے ذہن کی صفائی اپنے دل کی صفائی جتنی زیادہ ضروری ہے اتنی ہی زیادہ ضروری ہے ہمارے دانتوں کی صفائی مو میں سے بدبو آنا گمز ہمارے جو ہے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہم لوگ اپنے دانتوں پہ اتنا اپنی اورل ہیلپ پہ اتنا زیادہ دھیان دیتے ہی نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ابھی تک اوجو جو پرانے انیس سو پچھتر میں کیوں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ سب جانے گے ہمارے ساتھ ڈینٹس موجود ہیں آپ لوگ پہلے بھی ہمارے شو میں دیکھ چکے ہیں سانا نچمال السلام علیکم واریکم السلام کیسی ہیں میں ٹھیک موان لگا شکر ماشاءاللہ very good welcome to you on my show میں یہ پوچھنا چاہوں گی سانا کہ oral health ہمارے اپر oral health کا اتنا زیادہ problem میں نے 10 problems جو رہا ہے common problems میں میں آج لکھ کے لائی تھی کہ میں پوچھوں گی سانا سے کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے تو موں میں سے بدبو آنا بلکل صحیح ہے یہ کس چیز کے اندیش ہے مطلب اگر کسی کے موں میں سے بدبو آتی ہے وہ brush بھی کر رہے ہیں mouthwash بھی کر رہے ہیں پھر بھی بدبو آ رہی ہے تو اس کی basic وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں موں سے جب بدبو آتی ہے میں نے پہلی بھی ہماری اس بارے میں بات ہوئی ہے وہ infection کی وجہ سے آتی ہے اگر آپ کے مسوروں میں infection ہے اور آپ کو خون آنے کی شکایت ہے انہیں مسوروں سے خون آتا ہے آپ کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں آپ brush کرتے ہیں brush کرتے ہوئے وگر موں سے خون آ رہا ہے تو basically وہ اس کی علامت ہوتی ہے لیکن ہماری ہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچارے کسی کو آ رہی ہے تو وہ treatment نہیں کراتا ہے mouthwash یا mouth freshener کی طرف سلا جاتا ہے سوف سپاری کا استعمال شروع کر دیتا ہے زیادہ وہ زی بہت نقصان دے ہیں یہ چوینگمز وگرہ کھانا شروع کر دیتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اوور نائٹ آپ کو بہت ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور ایسید یا تہذاب جو ہے وہ اگر آپ کے موں تک آ رہے ہیں بار بار آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ موں میں آپ کے تہذابیت ہو رہی ہے اور بار بار موں کڑوا ہو رہا ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے یا آپ کو بار بار جو ہے وہ پیٹ پھول جات ہوتا ہے اور الٹی سی کیفیت ہوتی ہے یا وومیٹنگ فیل ہو رہی ہوتی ہے نوزیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو موں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے بیسکلی وہ ایسیڈ جو پوری پوری رات ان کے موں میں آ کے جمع ہو رہا ہوتا ہے اس ایسیڈ کی وجہ سے اور پیٹ کے انفیکشن کی وجہ سے آپ کو ہوتا ہے لیکن بیسکلی تو سب سے پہلے ہم جب بھی موں کی ودبو کے لیے پیشنٹ آتا ہے اس کے گمز کو ضرور چیک کر لیتے ہیں اگر مسوروں میں انفیکشن ہے تو مسوروں کے انفیک نہیں ہے لیکن ہمارے ہیں کیوں کہ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ ہم مرض لے کے گھومتے رہتے ہیں جب تک کہ مرض بڑھنا جائے نا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگنور کرتے ہیں چیزوں کو کہ ہاں ٹھیک ہے اچھا موں سے بلڈی تو آ رہا ہے اتنا اتنا خون آنے سے کیا ہوتا ہے مطلب ہمارا ایک کونسپٹ ہے نا کہ اتنا اتنا خون آنے سے مطلب مجھے کیا نقصان ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں خون کی بہت کمی ہوتی ہے اب آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے خون کی کمی ہے اور مس مسلسل آپ کے موہ سے خون بہرہ ہے آ رہا ہے وہ آگے چل کے آپ کو بلڈ ڈیفیشنسی کا باعث بن سکتا ہے خون کی کمی کا باعث بن سکتا ہے جو کہ آپ کو نئی نظر آ رہا ہے اور جو ہے بار بار یہ یہ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھوٹ برش آپ یوز کر رہے ہیں ہماری فیملیز میں تو ہم برشز بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے استعمال کر لیتے ہیں ہاں بالکل یہ بہت کامن پرابلم ہے برشز بھی ایک دوسرے کے استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ مسلسل ب بلڈ لگ رہا ہے بار بار لگ رہا ہے پھر آپ جن کھانے چمچوں سے کھانا کھا رہے ہیں اور سب اس پہ خون لگ رہا ہے تو یہ چیز ایک انفیکشن کو بھی پھیڑا رہی ہوتی ہے تو میں مریض کو بولتی ہوں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی علامت ہے کوئی شکایت ہے آپ فوراں ڈینٹس کے پاس جائیں اور اس سے ٹریٹمنٹ ضرور کریں اب دیکھو وہ ٹوٹ پیس کے کتنے سارے برینڈز ہیں وہ یہ ان کے ایڈ میں سلوگن ہی ہی ہوتا ہے کہ وہ ایپل دکھاتے ہیں ایپ مارکٹ جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس ٹوٹ پیس کی وجہ سے میری بلیڈنگ گمز کا ایشو جو ہے وہ ریزول ہو جائے گا لیکن میں ان کو منہ کرتے ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ تو پھر کام ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر ٹوٹ پیس سے یا ان چیزوں سے آپ کا پرابلم ٹوٹ پیس is just a cleaning agent وہ آپ کو clean کرتا ہے تھوڑی بہت مدیکیشن ہی ہوتی ہے جو پٹکولرلی کسی ڈیزیز کے لیے ہوتی ہے لیکن وہ مدیکیشن اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس مرز سے جو ہے وہ کمل طور پر نجات حاصل کر لیا ہے اچھا یہ جو انفیکشن ہوتا ہے روٹ انفیکشن اس کو کس طرح سے ڈائگنوز کرتے ہیں اور ایک جو گمز انفیکشن ہوتا ہے ہمارے گمز کا ایک اللہ پاک کی طرف سے ریڈش پنکش ٹائپ کا کلر ہوتا ہے لیکن میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ کچھ کچھ لوگوں کا بلیک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا گری ہو جاتا ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے یا پھر یہ کسی چیز سے ڈیزیز کے علامت ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نا کوئی ینگ ایج میں پیوبرٹی سے پہلے یا پیوبرٹی کے بعد ہم نے کوئی میڈکیشن لی ہے جس میں کوئی ایسا کیمیکل ہے اس کیمیکل کی ریاکشن کی وجہ سے بھی گمز کا کلر جو نا پیل یا بلاک یا گری ہو جاتا ہے گرین ہو جاتا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ دیورنگ چائل برت اگر مدر نے کوئی میڈکیشن لی ہے تو انہیریٹنس بھی بہت کانٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھو کچھ لوگوں کو ہوتے ہی ایسے ہیں گمز بلاکش گمز ہوتا ہے اچھا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نیچرلی آپ کا کلر بھی تھوڑا ٹان ہے تو اس وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی باڈی میں ملینن کتنا زیادہ ہے تو ملینن جو ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا یعنی کہ کلر میرا دارکر سائٹ پہ ہے تو میرے گمز کا کلر بھی تھوڑا دارکر سائٹ پہ ہی ہوگا مطلب یہ آپ کی جین پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ملینن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ نے سرٹن میڈکیشن کوئی ایسی لیے ہے تو اس میڈکیشن کا ریاکشن بھی آپ کی گمز کے اندر ینگ ایج کے اندر پرمنیٹلی بلاک کر دیتا ہے تو آج سکل تو ٹریٹمنٹ جو ہوتے ہیں اس کے لیے لیزر بغیرہ ہوتے ہیں کہ ہم گمز کا جو کلر ہوتا ہے اس کو چینج کر دیتا ہے اگر آپ کو ایسے لگتا ہے ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے گمز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو گمز کا ٹریٹمنٹ کریں گے ہیں لیزر کے تھوڑا ہے اور بڑا ایزی سچنا کوئی ہاں جیسے ہم فیس پہ لیزر کرتے ہیں ہم فیس پہ جیسے لیزر کرتے ہیں ہم فیس پہ لیزر کرتے ہیں ایسا سیم لیزر جو ہے ہم گمز کے لیے بھی ہوتا ہے جس سے ہماری گمز کا کلر جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو جاتا ہے اوکی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی بلیک اور براؤن سپارٹس آ جاتا ہے وہ کس چیز کی علامت ہے دیکھیں وہ جو بلیک اور براؤن سپارٹس ہوتا ہے وہ ٹارٹر ہوتا ہے کیلکلوس ہوتا ہے یا پلیک ہوتا ہے پلیک جمع ہو رہا ہے ہم اس کو کلین نہیں کر رہے ہیں تو وہ الٹی میٹلی اٹرنز انٹو دے ٹارٹر تو پرابلم یہ ہے کہ وہ کلیننگ ڈپوزیشن کی وجہ سے اور کلیننگ ہائیجین ہماری کوئی خاص اچھی ہے نہیں جیسے سر کے بالوں کو دیکھنا ہم نہانا چھوڑ دیں ڈینڈرف آنا شروع ہو جائے گا مٹی بیٹھے گی جیسے جیسے مٹی بیٹھتی ہمارے بالوں میں ہمارا بال جو ہے وہ فال کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارا بال فال کرتا ہے ہمارا بال ٹوٹے گا جھڑنا شروع ہو جائے گا وہاں سے روٹ سے ہمارے بال جو ہے ڈٹیٹیش ہو جائیں گے کیوں کیونکہ وہ گندگی اور مہل نے ہمارے بال کو چاروں طرف سے اتنا کور کر لیا ہے کہ وہ ہماری جو دبالوں کی روٹس ہیں وہ ہی ویک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم شیمپو بھی کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمارے بال فریش لگیں بسیلی ہے تمہیں سکیلپ کو کلین کرنا ہوتا ہے بلکل اس لیے دانتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹارٹر اور وہ سب ڈپوزٹ ہو ہوکے آپ کے دانتوں کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ دانت اور گمز آپ کے ویک ہو جاتے ہیں اور دانت نہ ٹوٹنے کی مطلب ٹوٹنا نہیں بول سکتے ہیں نکلنے کی نوبت آجاتی ہے کہ دانت لوز ہو کے نکلے تو جو ٹارٹر اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے کسی کے تو بیسیکلی جس گو فور در ڈاکٹر اور پھر وہاں جا کے آپ اس ٹارٹر کو پلیز ریموف کرا لیں کیونکہ ٹارٹر جتنا عرسے ڈپوزٹ رہے گا اترے عرسے تک آپ کے دانتوں کو نقصان دے گا وہ جو گرے گرے کلر کا پتھر ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو ٹارٹر کی آتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی لوگ شکایب کر رہے ہوتے ہیں یار میں کچھ کھا رہا ہوتا ہوں مومن سے کچھ پتھر سا آجاتا ہے اچھا وہ پتے کیا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں میری دانت کا پیس جو ہے میری دانت کا پیس جو ہے وہ دوکش صاحب وہ باہر آ گیا دانت ٹوٹ کے نکل آیا یا دانت کی تکڑے تکڑے ہو کے نکل رہے ہیں دانت تھی ہو تو دانت کے پر جو ٹارٹر کی لیئر ہوتے ہیں اس کا اکثر کلر بلکل آپ کے دانت کے رنگ کا ہوتا ہے اوکی تو وہ جب نیا نیا ڈیپوسٹ ہوتا ہے تو وہ وائٹش ہوتا ہے دن وہ یلو ہوتا ہے دن اگر وہ بلکل ہی کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو وہ گرین اور بلاک ہو جاتا ہے تو پیشنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دانت کا ہی کوئی حصہ ہے حالانکہ پیشنٹ غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں بات کنٹینیو کرتے ہیں سانا بریک کا ٹائم آگے نازمین کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتے صرف ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے مرے مولا کرم ہو کرم مرے مولا کرم ہو کرم مرے مولا کرم آپ کو دیکھنا ہے آپ کا فیوریٹ مارنیشن اس کا نامہ مسکراتی سوا بڑھتے ہیں سنہ کی جانب اور سنہ سے جانتے ہیں اچھا اگر ہمارے دانتوں میں سنسیٹیوٹی ہے تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے مطلب کیا کیا وجوہات ہیں کیا کیا نشانیاں ہیں علامات کیا کیا ہوتی ہیں جو ہمیں جان ہم پر ہمیں پتہ شلے کہ سنسیٹیوٹی ہے ہمیں آم گرم جھائے پی لیں ٹھیک ہے یا آپ تھنڈی یک آئسکرم کھا لیں اوکے یا آپ نارمیلی بھی جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو آپ کسی ونڈی ایریا میں چلے جائیں تو آپ کو سنسیٹیوٹی والا پیشنٹ و بچارہ ویسی پاگل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جو ہوا چل رہی ہوتی وہ ہوا کنٹینوسٹی اس کے دانتوں پر لگ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک کرنڈ سی نا کیفیت کو مطلب وہ کر رہی ہوتی ہے یسے کرنڈ سا فیل ہو رہا اس کے دانتوں کے اوپر تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ نا ڈیاغنوسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ان کو سنسیٹیوٹی ہو سمجھتے ہیں کہ ہاں آئیسٹریم کھانے سے تو سبھی کوئی تھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے اگر کسی کو سنسیٹیوٹی نہیں ہے اگر وہ کھا رہا ہے اس کو اتنا فیل نہیں ہوگا لیکن سنسیٹیوٹی پیشنٹ جو ہوگا جس کے دانتوں میں آساسیت زیادہ ہوتی ہے اس کو فوراں سے ایک دم سے ایک شاکنگ سا کرنٹ سا لگے گا دانتوں میں اور وہ اس کی علامت ہے اگر ایسا کچھ ہو رہے تو میں پیشنٹ کو بولتی ہوں کہ سب سے تو ٹوپیس کا برینڈ چینج کریں اگر ٹوپیس کا برینڈ چینج کرنے کے بعد بھی یا اس کا ویریانٹ چینج کرنے کے بعد بھی آپ کی سنسیٹیوٹی کور نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے اگدھا جا کے مشورہ ضرور لیں یا آپ کو اس سنسیٹیوٹی کو کیسے کور کرنا ہے ہمارے پاس نا سٹیجز آف سنسیٹیوٹی ہوتی ہے پرس سٹیج کی سنسیٹیوٹی میں ہمارا ٹریٹمنٹ پروٹوکول کچھ الگ ہوتا ہے جیسے میں نے گیا نا ٹوپیس چینج کرنے پرس اگر آپ کو سٹیج آف سنسیٹیوٹی ہے سیکنڈ سٹیج آف سنسیٹیوٹی کے اندر ہم سب سے بہلے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں دانتوں کی صفائی کریں گے سٹیجز آف سنسیٹیوٹی میں ہم دانتوں کی صفائی بھی کریں گے ایک فلوریڈیشن ہوتی ہے فلوریڈ اپلیکیشن بھی کریں گے جیسے میں آپ کو پہلی بتایا تھا کہ ہم سیلینٹس لگا دیتے ہیں اور فورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دانتوں کے ایکس ریس کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ پرس ایک پوائنٹ پر آپ کو سنسیٹیوٹی زیادہ ہے یا اوورال سارے دانتوں میں سنسیٹیوٹی ہے اگر کسی ایک پوائنٹ پر سنسیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس اس کے الگ پروٹوکولز ہوتے ہیں اس میں پھر ہم ایکس ریس کرتے ہیں پیشنٹ کا ہم اس کا ہسٹری چیک کرتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے کہ اس کی اس جگہ پر سنسیٹیوٹی فیل ہوتی ہے کہ کھانا کھاتا ہے تو باقی جگہوں پر تو مائل سنسیٹیوٹی ہے لیکن اس پرٹیکولر دانت میں اس پرٹیکولر ایریا میں جب بھی وہ کھا رہا ہے تو اس کو ایکسٹریم سنسیٹیوٹی ہو رہی ہے تو اس میں پھر ہم اس دانت کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا ویسے تو جیسے نورملی لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں پر کیوٹی ہے نا وہاں پر ہی سنسیٹیوٹی ہوگی لیکن کیا پورے موہ میں اوورال کیوٹی نہ ہو جب بھی ہو جاتی ہی سنسیٹیوٹی ہاں جی میں آپ کو بطا رہی ہوں کہ جیسے کوئی پیشنٹ ہے وہ آئیسٹریم کھا رہا تھا اور اس کو ایک دم سے شاکنگ پین اس کے اوورال دانتوں پہ لگنا شروع ہو گیا سہی ہے تو وہاں پہ سنسیٹیوٹی ہمارے پہ جنرلائز سنسیٹیوٹی ہوتی ہے یعنی کہ سارے دانتوں میں تو پھر ہمارا جو ٹریٹمنٹ پروٹکول ہوتا ہے وہ فرسٹ، سیکنڈ اور ثرڈ سٹیج والا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے اور مجھے اوورال کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے جب میں میٹھا کھا رہا ہوں وہ جاتے میٹھا کھانے والی سنسیٹیوٹی ہوتی ہے کیاوٹیز میں جو ہوتے ہیں کہ میں جب بھی کچھ میٹھا کھاتا ہوں تو ایک دم سے ایک شاکنگ سا پین میرے دانت میں لگتا ہے یا میں کچھ گرم چائے لیتا ہوں جھن 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 ہٹ ہو جاتی ہے تو بیسیکلی جو وہ والا کیفیت ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر ہم وہ پٹیکولر دوتھ کو ہم فوکس کر کے اور اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جہاں پر ہم لوگ جیسے ڈرتے ہیں خوف احراز کا شکار ہوتا ہے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے اور ایک کیوٹی ہمیں ہو گئی ہے بلیک سٹین ہمیں دکھ رہا ہے جیسے جو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے لیکن وہ ہمیں نمائی نہیں ہو رہا لیکن وہ ہے دانت میں کیڑا اور ہم اس کو دانت میں کیڑا لگنا شروع ہے کیڑا یہ سمنا کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہوتا بیسیگلی ڈیکمپوزیشن ڈیکمپوزیشن میں پیشنٹ کو ڈیکمپوزیشن میں سمجھاتے ہیں جب ہم مڑتے ہیں اور ہم مٹی میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہماری باری ڈیکمپوز ہوتی ہے صحیح ہے تو بیسیگلی دانت بھی ڈیکمپوز ہوتی ہے یعنی ہم جیتے جاگتا سٹرکچر ہیں ابھی لیکن ہمارے دانت کی ہم نے صفائی اچھی نہیں رکھی وہاں پہ بیکٹیریاز جمع ہونا شروع ہو گئے اور وہاں پہ ہم نے اتنا میٹھا کھایا کہ میٹھا کھانے کے ویسے موں میں ایسی ڈیٹی تنی کریئیٹ ہوئی کہ ایسی ڈیٹی نے ہمارے دانتوں میں ڈیکمپوزیشن سٹارٹ کر دی تو یہ جو جیتے جاگتے انسان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ یوشولی کیاوٹی بہت چھوٹی کو سائز کی ہوتی ہے اگر ہم اس کو وہیں کیور کرا لیں اس کیاوٹی کو ریمووک کرا اور اس کو فل کرا لیں تو ہمارے دانت آپ کا سیف ہو سکتا ہے بٹ ہم ایسا نہیں کرتے ہم ہم سوچتے ہیں کہ جب تک ہمیں درد نہ ہو جائے تو ہم بلکل دانت کے اندر مو کے اندر کوئی پمپل ہو گیا کوئی ایسی چیزیں جو صحیح نہیں ہو رہی ہے بلکل اس کو بھی آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے بلکل میں کہتے ہوں فائیو ڈیز اب اف ہو گئے ہیں آپ کے دانت میں کوئی بھی ایسی سویلنگ ہے یا کوئی بھی آپ کوئی بھی ایسی جگہ پہ کوئی مارک ہے یا کوئی آپ کو ایسی کوئی پکچر ایسی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ وائٹش کوئی پیچ پڑ گیا یا ریڈ کوئی پیچ پڑ گیا تو آپ فوراں ڈاکٹر کو جا کے ضرور دکھائیں بکوز یہ جو آپ بات بطا رہی ہے نا یہ تھوڑے ٹائم بار ڈیزاسٹریس شکل افتیار کر لیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس مریض کا علاج کرنے کے آپشنز بہت کم رہ جاتے ہیں میں نے سنا ہے لوگوں کو ماؤت کینسر تک ہو جاتا ہے ڈائیگنوز ہو جاتا ہے وہ بلکل بھی اس چیز کو اتنا لائٹ لیتے ہیں ڈاکٹر کی نورمہ پوزشن کو دکھا رہے ہیں اتنا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ سویلنگ ہے بولیں گے ہاں وہ تو چھ مہینے سے ہے ہم چھ مہینے سے سویلنگ لے کے گھوم رہے ہیں پھر ہم جب اس کی بیوپسی کرتے ہیں ہمیں بیڑڑ لگ رہا ہوتا ہے کرتے ہوئے کہ نہیں یار پتہ نہیں بیچارے کو کیا ہوا ہے اور یہ وہ پھر جم کرتے ہیں اور پھر جب ریپورٹ ہوتی ریپورٹ آتی ہے تو ہمیں لٹریلی بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چھ مہینے پہلے اگر وہ آ جاتا ہمارے پاس تو شاید ہمارے پاس ہم اس کو بچا سکتے تھے ہم وہ جو ایک ہوتی ہے پری کینسرس ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کینسر سے پہلے کی علاماتیں آ رہی ہوتی ہیں اگر ہم اس کو پکڑ لینا تو ہم کینسر سے بچاؤ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پرولم یہ ہے پری کینسرس کنڈیشن کو ہم نہیں پکڑ پا رہے ہوتے ہیں بھی آپ نے دکھاؤ کہ بریس کینسر کا منت ہے یہ اکٹوبر ہمارے ہم کیا ہوتا ہے بریس کینسر میں جب تک کہ سویلنگز بڑھ نہیں جاتی اور جب تک کہ کوئی وہ بریس کینسر رہا ہے کچھ پیشنٹ کے حوالے سے بریس کینسر کے پر تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہمارے ماشی اللہ ڈاکٹرز بھی اتنے مہان ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہموٹے سویلنگ ہے وہ بولیں گے کہ سرجنز ہیں وہ بولتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی ہے یہ تو بہت چھوٹی ہے ابھی نے تم چھے مہینے سال بات آنا اوہ اب چھے مہینے سال بات جب وہ بہت بڑی سویلنگ کو لے کر آئے گا پہلے تو اس کو سٹیج 1 کا کینسر تھا ایک سال میں تو اس کو سٹیج 2 اور 3 کا کینسر ہو چکا ہے تو میں ڈاکٹر کو بھی کہتے ہوں کہ پلیز جن کو کینسر ہو چکا ہے ان کو تو چیٹ کرتے ہی ہیں پلیز جن کو پری کینسر لیجن والے پیشنٹ اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں یعنی ان کو کوئی ایسی علامات ہیں کہ ان کو کینسر ہو سکتا ہے تو ان کو پہلے ٹریٹ کریں کیونکہ وہ بچ سکتے ہیں وہ پہلے بچ سکتے ہیں کہتے ہیں پلین میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں پلین جب ہلنا شروع ہو تو آپ اپنے آپ کو پہلے سیف کر لیں صحیح ہے کہ جو بچ سکتا ہے وہ تو بچے گا نا بلکل اور باقی تو پھر آپ جب آپ اپنے ان کو بچا لیں تو پھر آپ سیکنڈری آپ دوسروں کو رکھیں کہ ان کو بچانا ہے ہماریاں پروبلم یہ ہے کہ کینسر کی بچارے پیشنٹ بہت رولتے ہیں بہت رولتے ہیں اور وہ بچارے در اتر گھومتے رہتے ہیں اور ان کے گھومنے گھومنے میں والی بال کی طرح وہ اس کوٹ سے اس کوٹ میں اس کوٹ سے اس کوٹ میں اور پھر ایٹ دی اینڈ اف دے دے ان کو کینسر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹریٹیبل رہتا ہی نہیں ہے اور پھر وہ اپنی امید بھی چھوڑ دیتے ہیں انجاہوں نے پتہ چلتا کہ یہ کینسر ہے وہ کہتا ہے مجھے تو مر نائی ہے بس اب چھوڑ دو بس اب چھوڑ دو میں بتا رہو نا یہ میری فیملی میں ہوا ہے یہ ہے پری کینسرس کنڈیشن تھی بریس کی اور پیشنٹ گئے دکٹر کے پاس دکٹر نے اس کو سہی ترے کے سے دیکھا نہیں اور اس کو بولا کہ یہ تو بہت کم ہے میرے پاس تو اولیڈی دو سو تین سو پیشنٹ بیٹھے ہوئے جو کہ کینسر تھا آپ کو پتہ ہے اور انیشیلی یہ پری کینسرس لیزن تو دکٹر نے چیٹ نہیں کیا وہ کینسر میں کنورٹ ہو گیا اب کینسر میں کنورٹ ہو گیا اس کی وہ ریڈیو تھرپیس تو کیمو تھرپیس تو وہ سارا ایک پروسیجر سٹارٹ ہو گیا سو میں پیشنٹ کو بولتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی اپنے پروفیشن کے ساتھ جسٹس کریں اور پیشنٹ کو بولتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کے ساتھ جسٹس کریں دونوں ہی جسٹس کریں بلکل صحیح بات ہماری پتے کیا ہوتا ہے پہلے سمانے میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم سوچتے تھے ہمائی نانی جو ہے وہ چل بسیں کیونکہ اچانک سے ڈیتھ ہو گئی ان کی اچانک سے جو ہے وہ کچھ ہوا اور وہ بےوش ہوئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہمارے نانا چلتے چلتے انتقال کر گیا بیسیکلی ہر جگہ بیٹھے بیٹھے ہمیں بھی آ جائے گی تو ہمیں پتہ نہیں کسی کو بھی آ سکتے بلکل بیٹھے ہم کیوں زبادستی سوسائٹ کرے ہیں this is a suicide آپ اپنے آپ کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں آپ زبادستی کو مرض لگا رہے ہیں اپنے آپ پہ تو میرے ساab سے وہ ایک سوسائٹ ہے بلکل اور ہمیں بچنا چاہیے اپنی تو کیر بہت لازمی ہے می ٹائم اور میرے لیے اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آپ جمعے کی بات جمعے والے دن جو ہے آپ کو بولا گیا اپنے ناکھن کاٹو صحیح ہے بولا گیا ہے نا ناکھن کاٹو اچھی طرح نہاؤ دھو اتر لگاؤ ساف سو ترے کپڑے پہنو اٹلیس تم پورے ہفتے نہیں کر رہے تو جمعے کے دن ہی کرو اس لیے بولا گیا ہے کہ آپ اپنی اپنی کیر کریں سیلف کیر سیلف گرومنگ کریں ہمیں ہماری ریلیجن نے بلکل نہیں کہا کہ ہم اپنی سیلف گرومنگ نہ کریں ہم اپنے آپ کو بلکل ایسے چھوڑ دیں کہیں داڑی بڑی ہے تو اس کو بھی تراشیں اس کو بھی پروپر کریں ایسے نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ کے اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کو آپ سے قرائیت آنا شروع ہو جائے تو ایٹس کم سو تیتھ اگین کوئی بات ہے کہ اگر دانتوں سے خون آ رہا ہے دانتوں کا کلر پیل ہے اگر میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو اس کو مجھے دیکھ کے قرائیت آنی شروع ہو جائے بلکل صحیح بات ہے اور آپ کو بیٹ بریت اور جب ایسے چیزیں ہوتی ہیں روڈ انفیکشن ہو گمز میں کوئی مسئلہ ہو تو بیٹ بریت ریزن بنتا ہے اس کے بعد پھر سیویر ڈیزیز ہو سکتی ہے دانتوں کا ڈیلے ہونا بچوں کے ساتھ یہ بہت پرابلم آج کل دیکھی جا رہی ہے کہ بچوں کے دانت جو ہیں وہ مورمال ایج میں نہیں آ رہے یہ کیا پرابلم ہے اچھا یہ کیا ہوتا ہے ہر دس سال بعد ہماری دنیا میں ریولوشنز ہو جاتا ہے اچھا ہر ٹین ایرز کے بعد ٹین ایرز کے بعد ریولوشنز آتا ہے دیکھیں کہ دس سال پہلے جو بچے ہوا کرتے تھے ان میں حادث آپ بچوں کے دانت کے بعد ان میں walking habit بچوں نے شخصا کہتے ہیں بچوں کے بعد آج کل کے بچے بچوں نے شخصا دیکھاتا ہے بچوں کے پیلے کہیں پیلے کے بچے دو ساال تک تک کہیں آپ بچوں کے دنیا میں کالی recient بچوں کے دو میں بshow کہوں کٹے do پیارے وہ یہ بچوں ساں بچوں کے دائی جو کچے وہ ایک سال میں باتیں کر رہے ہوتے تھے ماشاءاللہ ایک سال میں بول رہے ہیں وہ ہم کہیں لیکن زیادہ سے لوگ اے بول رہے ہیں کون سے بچے ہیں ایک سال میں بچہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری کیونکہ اب وہ فونز کر رہے ہیں وہ سن زیادہ رہے ہیں تو اسی طرح ابھی ہی کا جو میں دیکھ رہی ہوں آج کل پچھلے تین چار سال سے بچوں میں دینٹیشن بہت سلوڈاون ہو گئی ہے بہت لیٹ دینٹیشن ہو رہی ہے یعنی کہ بچہ جو ہے وہ تقریباً سال کا ہو جاتا ہے تو پہلا دانت آتا ہے ورنہ یہ پروسیجور پہلے تو فور فائف منت سے بچوں کے دانت نکلنے کا عمل بائے کہتے تھے بس یہ ابھی دانت نکالنے والا ہے پانچ میں مہینے میں دانت آنا شروع ہو جاتا تھا چھٹے مہینے میں دانت بہائر ہوتا تھا بلکل صحیح ہے پانچ مہینے سے دانت جو نا وہ پریشر دینا سٹارٹ ہوتا تھا چھٹے مہینے میں دانت نکالنے والا ہوتا تھا ہماروں دانت نکالتا ہے دن جو پارڈی ہوتی ہے بہت ساری فائمبلیز میں ہوتی ہے بچھے معماربدی ہے کہ ھولا ہوتی ہے دینٹ نکالنا چھ جب دانت آتے ہیں لیکن ابھی کیا ہے کھے پورے پورے سال نکالنے والا ہے اب اس پہ پہنٹس ہی بہت گلتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہماری جو سکن ہوتی ہے اتنی ٹف ہوتی ہے کہ دانت تو اندر سے پریشر دے رہا ہے لیکن دانت باہر آ نہیں رہا ہے صحیح ہے تو آپ کو چاہئی ہیں میرے پاس کچھ ایسے میں کہتے ہوں ابھی بہت آوئیر لوگ ہیں چھ مہینے سات مہینے کے بچے کو لے آتا ہے اس کا دانت نہیں آ رہا ہے اب آپ سوچیں دوسرے لوگ ان کو سائکو بول رہے ہوتا ہے میں کہتا ہوں کیوں سائکو بول رہے ہیں وہ پیس اکر پر صحیح کر رہے ہیں کہ وہ چھ مہینے سات مہینے میں دیار کانشیس کہ بچے کا دانت اس وقت کیوں نہیں آرہا کیونکہ وہ اس کی ایج دانت آنے والی اگر ابھی نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے ایک سال ڈیڑھ سال میں جو دانت چھ مہینے میں آنے والا ہے وہ ایک سال کے بعد آئے گا اور جو دانت ایک سال میں آنے والا ہے وہ تین چار سال بعد تو اس کا مطلب یہ کہ چھ سال میں بچے کا پرمننٹ دانت آ جاتا ہے جی تو وہ بھی ڈلے ہو جائے گا بلکل جو چھوٹا پہلا دانت ہی ڈلے ہو رہا ہے تو اگلا جو 6 سال میں دانت آ رہے گا پورا پروسسس ہی ڈلے ہو جائے گا ہیں کورا پروسسس ڈلے ہونے سے پروسسس ہی ڈلے ہو رہا ہے ناället کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہشی کیل کیا ہوتے ہے پروسسس ڈلے ہونے کی واجہ سے پھر دانت تیڑے میرے آنا شروع ہوجاتے ہیں آگے پیچھے تیڑے میرے ایک سٹریم دنٹیشن ہوتی ہے یعنی کہ دانت آپ کے پرمننٹ بھی آگئے ہیں لیکن دودھ کے داب ہیں کہ کچھ لوگوں میں اتنے دانت ہوتے ہیں دیکھیں نے ایک آگے دانت ہوں گے تھوڑی سی پیچھے دانت ہوں گے اتنے دانت ہوں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے پرمننٹ تو آگئے ہیں جو تیمٹری دانت تے وہ نکلے ہی لیٹ تے تو وہ جھڑیں گے بھی لیٹ تو وہ اب وہ بچائے نکل ہی نہیں رہے تو پیشنٹ کو چاہیے کہ پیرنٹ کو چاہیے کہ اگر ایک سال میں بچے کا دانت نہیں آرہا آپ اس کو لازمی ڈاکٹر کو جا کے دکھا دیں کہ دانت کیوں نہیں آرہا ابھی میں نے دیکھا ایک فیملی تھی ان کی پوری فیملی میں انہاریٹنس ہے کہ they have delayed dentition اور جب دانت آتا ہے تو دانت بھی اتنا ویکن ہوتا ہے اتنا ویکن ٹوٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی بچہ کھا گا دانت ٹوٹ جائے گا کچھ بھی اگر وہ کھا رہے ہیں دانت ٹوٹ رہے ہیں اور جو ہے دنٹیشن بھی ڈیلید ہے تو پھر میں نے جب پوری فیملی اسٹری دیکھے تو پوری فیملی میں یہ ایشو تھا کہ ہر بچے کا دانت ڈیلے آیا ہے اور دلے آنے کے بعد وہ ویک ٹوٹ آیا ہے ویک ٹوٹ آنے کی وجہ سے جب وہ کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو وہ دانت ٹوٹ جاتا ہے تو بیسی کے لیے جو ریزن ہم نے نکالا ہے کہ وائٹیمن ڈ کی اسٹریم دیفیشنسی ہے ایکسٹریم ڈیفیشنسی ہے وائٹیمن ڈی 3 کی اور فلوروسس بہت زیادہ ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں کا جو پانی پیتے ہیں وہاں فلورائید اتنا زیادہ ہے فلورائید بھی نہ ہمیں ایک سرٹن کوائنٹٹی میں چاہیے دانت ساف کرنے کے لئے دانتوں کو ہیلدی کرنے کے لئے ایکسٹریم فلورائید جو اتا آپ کے دانتوں کو ویک کر رہا ہوتا ہے اور لوگ فلورائید آپ کے دانتوں کو سنسیٹیف کر رہا ہوتا ہے ہمیں ایک particular quantity چاہیے ہوتے ہیں فلورائٹ کے تو کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹریم فلوروسس کی وجہ سے دانت ویک ہو رہا ہے وائٹمین ڈی تھری کی ڈیفیشنسی ہے باڈی کے اندر تو کیلشیم ڈیپوزیشن ہی نہیں ہے وائٹمین ڈی تھری ایکٹی لائک کا میگنٹ تو آپ وائٹمین ڈی تھری کم ہے وہ کیلشیم کو ڈیپوزیٹ نہیں کر رہا ہے تو دانت بن رہے ہیں اور دانت نہیں بن پائیں گے کیونکہ باڈی میں کیلشیم ہی نہیں ہے اس کے اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے اگر آپ کے بچے کے دانت دیل سے نکل رہے ہیں دیلے ہو رہے ہیں تو آپ پلیز اس بات پر غور کریں کیونکہ یہ صرف ایک بچپن کا مسئلہ نہیں پوری تاہیا زندگی تک یہ پرابلم رہے گی سنا آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی نازمی نسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آگیا جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے کیچنگی دنیا میں ملوائیں گے کوئین سے اور جانیں گے کیا آج کیا بنا رہی ہے لیٹس ٹیک اٹھ بریک